سپریم کورٹ نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سابق چانسلر فیروز بخت احمد کو حکم دیا کہ وہ عوامی معافی نامہ شائع کریں اور چار ہفتوں کے اندر پروفیسر احتشام احمد خان کو ایک لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کریں جو کہ مانو میں سکول آف ماس کمیونکیشن اینڈ جنرلزم کے سابق دین ہے واضح رہے کہ فیروز بخت احمد نے احتشام احمد خان کو جنسی شکاری کہا تھا جو قومی سطح پر ایک سرخی بنی تھی تنازہ اس وقت شیر ہوا جب چانسلر کی حیثیت سے فیروز بخت احمد نے دو ہزار اٹھارہ میں اس وقت کے مرکزی ایچ آر ڈی وزیر پرکاز جاوریکر کو ایک خط لکھا اور انہیں جنسی شکاری کہا فیروز بخت احمد نے یونیورسٹی میں طالبات کے غیر مصدقہ شکایت کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ پروفیسر احتشام احمد خان ایک جنسی شکاری تھے جس سے ایک تنازے نے جنب لیا اور پروفیسر احتشام خان کی پیشہ وارانہ ساکھ کو شدید نقصان پہچا